وَيُقَالُوا أَتَّقْوَىٰ أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْسُنَهَاكَ یہ بھی کہا گیا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تیرے مولا نے جہاں کھڑے ہونے سے اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر وہاں تو کھڑا نہ ہو وَيُقَالُوا أَلْمُتَّقِي مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُصْطَفَىٰ وَنَبَدَ الدُّنِيَا وَرَا الْقَفَىٰ یہ بھی کہا گیا کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے اور دنیا کی محبت کو پھینک دیتا ہے وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاسَ وَالْوَفَىٰ وہ اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کا عادی بناتا ہے وَاجِدْتَنَا بَلْحَرَامَ وَالْجَفَىٰ متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو حرام سے اور بے وفائی سے دور کیا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ کَفَاهُ امام فَخُدٍ رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان خُدل لِلْمُتَّقِينَ تقوی کی فضیلت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے یعنی اگر اور فضیلتیں نابی ہوتیں تو اللہ کا یہ فرمانی کافی تاہُدل لِلْمُتَّقِينَ لِأَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَا اَنَّ الْقُرْآنَ هُدَلْ لِلْنَّاسِ فِي قَوْلِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَلْ لِلْنَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا فِي الْقُرْآنِ فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ تعالی نے قرآن مجید فقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا هُدَلْ لِلْنَّاسِ یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور یہاں پر فرمایا فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اس قرآن میں متقیوں کے لئے ہدایت ہے اب دیکھیں حضرت امام فخدرین رازی کیا فرماتے ہیں فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّقِينَهُمْ كُلُّ النَّاسِ فَمَلْ لَا يَكُونُ مُتَّقِينَ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِيْنسَانِ اللہ اکبر فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ متقی ہی انسان ہے اور جو متقی نہیں وہ گویا کہ انسان بھی نہیں ہے سور عالی عمران آیت نمبر ایک سو دو چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهِ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے سور تغابن آیت نمبر سولہ اٹھائیسے پارے میں اس کی تشریف موجود ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے یعنی پوری طاقت اس بات پر لگا دینا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا یہ تقویٰ اور پرہزگاری ہے جسے تقویٰ حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے سورہ انفال آیت نمبر انتیس نوے پارے میں اشاد ہے اِن تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ اگر تم اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اور پرہزگاری کو اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا ایسی طاقت دے گا کہ وہ تمہیں باطل پر غالب کر دے گی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والا ہے بات ہماری تقویٰ کے موضوع پر چل لگی ہے یہ تقویٰ ایک ایسا موضوع ہے کہ الحم سے لے کر وَالنَّاس تک اگر ہم قرآن مجید فقان حمید کا مطالعہ کریں تو بار بار تقویٰ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے حج کا خطبہ اشاعت آپ نے فرمایا عید کا خطبہ اشاعت فرماتے جمعہ کا خطبہ اشاعت فرماتے کبھی بھی وعث فرماتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر درس میں ہر وعث میں ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہوتا تقویٰ اور پریزگاری کا آپ حکم دیتے جو شخص گناہ وبری زندگی گزارتا ہے وہ تقویٰ کی فضیلتوں سے محروم ہے